تین تین قتل کا یہ معاملہ جب پولیس کے پاس پہنچا تو پولیس بھی چکر میں پڑ گئی وہ اس لیے کیونکہ تین لاشوں پر رونے والا اب گھر کا اکلوتا چراغ بچا تھا پر یہی اکلوتا چراغ کچھ ایسی حرکتیں کر رہا تھا جس نے اسے پولیس کی نگاہ میں لاکر کھڑا کر دی سامنے تین تین لاشے پڑی تھے پر ثبوت ایک بھی نہیں گھر میں تین تین لوگوں کا قتل ہوا تھا پر چشمدید کوئی نہیں ثبوت اور چشمدیدوں کو تو چھوڑیے قتل کا مقصد تک سامنے نہیں تھا اب ایسے میں پولیس جانچ آگے بڑھائے تو کیسے لے دیکھے جانچ گو آگے بڑھانے کے لیے پولیس کو امیت کی ایک ہی تیرن نظر آ رہی تھی اور وہ تھا خود نتی نتی نہیں گھر کے حالات کے بارے میں پولیس کو بہتر بتا سکتا تھا پر حیرت انگیز روپ سے خود نتین اپنے گھر سے دور تھا جب قتل ہوا تب این اسی وقت اس کا ایکسیڈنٹ اور جب قتل کی خبر ملی تب وہ گھر کی بجائے نرسنگ ہوم میں پڑا تھا پولیس کو بات کہیں نہ کہیں کھٹکنے لگی لہٰذا اندھیرے میں تیر مارتے ہوئے پولیس نے نتین پر اپنی آنکھیں کڑا دی پولیس قتل کی اس گتھی کے ایک ایک تار کو جوڑ رہی تھی وہ جدہ سے تفتی شروع کرتی شک کی سوئی صرف اور صرف نتین پر آ کر رکھ جاتی ادھا دوسری طرف نتین کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے بھی پولیس کو اپنے شک پر دھیرے دھیرے یقین ہونے لگا پولیس کے لیے یہ کام مشکل تھا کیونکہ جس شخص پر اس کا شک لگا دار گہرا رہا تھا اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی کھویا تھا لہٰذا محض شک کی بناہ پر پولیس اس سے سکتی بھی نہیں کر سکتی تھی لیکن چونکہ تفتیش نتین کے ارد گرد آ کر ہی رک رہی تھی لہٰذا پولیس نے اس سے پونچتاچ کرنے کا فیصلہ کیا 24 اپریل 2008 قتل کے روز نتین کب کہاں کیا کر رہا تھا پولیس نے اس کی پوری چھانبین کی یہ بھی کھنگالا کہ قتل سے کتنی دیر پہلے آخری بیار اس نے گھر والوں سے بات کی شروعات میں نتین نے پولیس کو گنراہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے ہر جواب میں پولیس کو جھوٹ کا عقص دکھ رہا تھا لہٰذا پولیس نے اب اپنے طریقے سے سچ اگلوانا شروع کیا تھوڑی سی سکتی کے آگے نتین کا فرے بھار گیا اب وہ سب کو چھگل رہا تھا پھر کیا تھا اس کے اقوالے جرم کرتے ہی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا چونکہ قتل کی سازش سے راگنی کا کوئی لینہ دینا نہیں تھا لہٰذا قانونی کاروائی کے دائرے کے ساتھ ساتھ اب راگنی نتین کی زندگی سے بھی دور ہو چکی ہے پہلے بیٹا پھر شہر پھر عاشق اور اب قاتل ایک چہرے کے پیچھے چھپے نتین کے چار الگ الگ چہروں کی یہ حقیقت اب پوری دنیا کے سامنے رسوہ ہو چکی ہے اسی لیے آپ سے شروع میں ہی کہا تھا کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں دس بیس آدمی جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا ہو جانوی کرشنن اور راجیب کشور کے ساتھ تنسیم حیدر ڈلی آج تک